آپ سب ساتھیوں کو جیسے پتا ہے کہ ہوم منیسٹر صاحب تین دن کے ٹور پہ جمہو کشمیر میں آئے ہیں کل جمہو کشمیر اپنی پارٹی کا ڈیپوٹیشن حلطہ بخاری صاحب کی قیادت میں ہوم منیسٹر صاحب کو راج بابن میں سری نگر ملے تھے اور ان میں جمہو کشمیر کے لیٹڈ جو ایشوز تھے اس کے بارے میں جو ہے حلطہ بخاری صاحب اور جو چودہ لوگ اور ساتھ ان کے گئے تھے تو مدے وہاں پہ اٹھائے گئے جس میں اہم مدہ جو تھا وہ ریسٹوریشن آف سٹیٹ ڈھوٹ جس کی بنیاد پہ یہ پارٹی سنگرش کر رہی ہے کہ جلد سے جلد ہماری ریاست بحال کی جائے اور الیکشن جو ہے وہ جلد سے جلد شروع کی جائے اس کے علاوہ جو ہمارے او بی سی سماج ہے جو پچھڑا سماج ہے ان کو پورے دیش بر میں ستائیس پرسن ریزرویشن مل رہی ہے پڑ جمہو کشمیر میں ان کو آج تک اسے ونچید رکھا گیا تو اس کے بارے میں بھی پارٹی نے جو ہے اس مدے کو ہائلائٹ کیا اور یہ ریکویسٹ کی ہوم منسٹر سے کہ یہ جو ستائیس پرسن ریزرویشن ہے جیسے پورے دیش بر میں لاغو کی گئی ہے ان کو بھی لاغو کی جائے اس کے علاوہ علطہ بخاری صاحب نے یہ مدہ اٹھایا کہ جات سمدائے جو ایکسٹریم بارڈر پر بیٹھا ہوا ہے اور منت کا سماج ہے اس سماج کو بھی او بی سی میں ان کروڑ کیا جائے اور اس کے بارے میں وزیر داخلہ نے کہا کہ یہاں کیونکہ کمیشن بیٹھا ہوا ہے جسٹس شرما کی قیادت میں تو اس کمیشن کو بھی جمہو کشمیر اپنی پارٹی کے طور پر ہم نے یہ باتیں رکھی تھی تو مجھے امید ہے انہوں نے جو اسواسن دیا ہے کہ یہ جاتوں کو وی سی میں زلد جو ہے ان کروڑ کیا جائے گا اس کے علاوہ جو ہمارے فروٹ گروہرز ہیں جو نیشنل ہائی وے آئے دن بند رہتا ہے جسے تین تین چار چار دن ہمارے ڈرائیور بھائی جو ہیں وہ بھی جاموں میں فسے رہتے ہیں سری نگر جو لوگ آنا جانا چاہتے ہیں بھائی روڈ ان کو آنے میں دیکھتے ہوتی ہیں اور نیشنل ہائی وے آتھارٹی جو ہے وہ اس پہ دھیان نہیں دے رہی تو اس پہ بھی ہوم منسٹر صاحب نے ڈریکٹ کیا چیپ سیکٹری کو اور ڈی جی پولیس کو کہ وہ کل ہی نیشنل ہائی وے آتھارٹیس کے ساتھ اس کے بارے میں بات کریں اور اس میٹر کو جو ہے وہ زلد سے زلد حل کریں تاکہ فروٹ گروہرز اور جو ہمارے ڈرائیور بھائی ہیں ان کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کے علاوہ جو مدہ ہم نے اہم اٹھایا وہ یہ تھا کہ جو چھمپ ڈسپلیس پرسن ہے جو چھمپ سے ہمارے ڈسپلیس پرسن جو 1965 کی بار اور 71 کے بار کے بعد ان کو اس بارڈر پہ جو ہے وہ ریہیبیلیٹ کیا گیا